بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہمیشہ ہستے رہے ہیں مسکراتے رہے ہیں آج کا جو ہمارا عنوانِ گفتگو ہیں ملکِ پاکستان کے حالات کو سم نے رکھتے ہوئے جس مشکل حال میں اس طرح ہمارا ملکِ پاکستان ہے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمارے ملک کے لئے آسانیت ادا فرمائے ہمارے ملک کو معاشرے والے سے مزید مضبوط ادا فرمائے اور الحمدللہ یہ اس ملک کے اوپر جو حکمان مسلط ہیں اللہ پاک ان کو حدایت دے اگر وہ حدایت نہیں ملتی تو اللہ پاک ہمیں کم سے کم اچھے سے اچھا حکمان دتا فرمائے جو اس ملک کے لئے اس ملک کی عوام کے لئے بہتر اقدامات کر سکے تاکہ اس ملک کو مزید بہتر بنا جا سکے تو ناظرین ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں پروپٹی کے حوالے سے اگر بات کرے تو پروپٹی جو ہیں اس ٹیم جو دو ہزار تیس کا جو یہ سیزن لگ رہا ہے اس میں پروپٹی جو ہیں وہ مشکل حال میں ہیں اس کے علاوہ اگر آپ انڈسٹری کو دیکھیں تو ہماری انڈسٹری بالکل تباہ و برباد ہو چ چکی ہیں کیونکہ ڈالر جو ہیں اس کی اڑان دن با دن بڑھتی جا رہی ہیں کوڑ کی قیمت کو دیکھتے تو بڑھتی جا رہی ہیں لوگ اس ٹیم پرشان حال کے اندر ہیں اور پرشانی کو در مبتلا ہے وہ دوست و باب جن کا گزر بزر گزر بسر جو مشکل حال میں ہوتا تھا ان کا مزید جو ہے دن با دن مشکل حال ہوتا جا رہا ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس ٹیم ہمیں کیا ضروری اقدامات کرنا ہے پروپٹی کے حوالے سے ایک اچھا ایڈوازر پ آپ کو گائر لیند دینا چاہوں گا اگر آپ دوست و باب آپ کے پاس کیش پیمٹ پڑی ہوئی ہیں تو آپ اس کو مزید ڈی ویلیو نہ کریں آپ اس کی کوئی اچھی پروپٹی لے لیں اس ٹیم جو موجودہ صورتحال ہے پرچیزنگ جو ٹائم ہے وہ بن چکا ہے چیزیں بہت دیچے آ چکی ہیں چیزیں بہت سچی بن مل رہی ہیں مارکیٹ میں اور آپ اپنی انیسمنٹ کو اپارٹمنٹ کی صورت میں پلارڈ کی صورت میں گھر کی صورت میں یا کمرشل کی صورت میں شاپ کی صورت میں اس کو سیف کر سکتے ہیں اگر یہی پیسہ اگر آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تو مزید یہ اور ڈی ویلیو ہوگا کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ آنے والے حالات کیسے ہوں گے لیکن اس بات کی حقیقت ہے کہ زمین جو ہوتی ہیں جو پروپٹی ہوتی ہیں وہ ماں کی صحت رہتی ہیں ماں کی مانند ہوتی ہیں اور ماں کبھی نقصان نہیں دیتی ہیں اس لیے دنیا میں جب بھی مشکل حالوں ہیں تو سب سے جو آپ لوگوں کو جو چیز بینیفٹ دیتی ہیں آپ کو آٹ پورٹ دیتی ہیں جو آپ کو سیفٹی دیتی ہیں جو آپ کو مطلب سیف رکھتی ہیں آپ کی انویسمنٹ کو آپ کے آنے والے فیچر کو وہ جو زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے جہاں آپ کے پاس پروپٹی کے لیٹیڈ کوئی ایسر پڑا ہوا ہے وہ آپ کو فائدہ مند دے سکتے ہیں ملک پاکستان کے حیرات بھی سیم یہی بن چکے ہیں چاہے آورسیز کلائنٹ ہیں چاہے پاکستانی ہمارے بھائی ہیں اور اسیز کے لیے تو بہت سارا فائدہ ہے کیونکہ ٹولار دن با دن بہنگا ہوتا جا رہا ہے آپ لوگ پاکستان کا جو پیسے وہ چھوٹا تھا جا رہا ہے تو آپ کی ابھی کی انویسمنٹ جو کی ہوئی انویسمنٹ ہے آپ کی جو انویسمنٹ ہے وہ زیادہ فائدہ مند حاصل ہو سکتی ہے مسال کے طور پر ڈالر جو ہیں وہ تین سو کے قریب تر جانے والا ہے ہڈائی سو کراس کر چکے ہیں تو آپ کو تو پاکستان ریٹ کے حساب سے پروپٹی ملے گی لیکن آپ کا رپیہ جو ڈالر ہے جو رپیہ میں جب کنوڈ ہو گا تو اس کی ویلیو زیادہ بھار جائے گی اس سے آپ کو پروپٹی مزید سستی ہو چکی ہے اور مزید عود بھی کم ملے گی ڈالر کال کوئی نیچے آ جاتے تو آپ کی پیسے بلکل نیوالی ہو جائے گا اور یہ دن بہ دن یہ حالات ایک طرح جانے یہ بہتر ہونے ہی ہیں لیکن آپ لوگ کوئی ایسٹ بناتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں بہت بہلا فائدہ ہونے والا ہے آپ کو آپ شاپ کی صورت پہ پلار کی صورت پہ گھر کی صورت پہ یا پھر اچھی پروپٹی کی صورت پہ کوئی زمین کا ٹکرا لے کر رہ لیں تانکہ آپ اپ اپنی پیمٹ کو اپنی امون کو آپ نے جو آپ کے پاس پیسہ ہوا پڑھا ہوا ہے اس کو صرف کر سکے تو مزید تفصیلات کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اچھی اپشن دے سکر تو میرے پاس بہت زیادہ آپشن ہیں اسلامباد کے اندر پرالپینڈی کے اندر اسلامباد انٹرنیشنل رپورٹ کی سرونی کے اندر موٹر وے کے اوپر ایم ون اور ایم ٹو کے اوپر نیشنل ہائیوے فائیو کے اوپر بریئر ٹی ایک اندر سیلیہ سیکٹر وان زون فائیو زون ون جتنی سیکٹرز ہے جو وان ٹو تری فور جو زون ہے اس کے اندر تمام تار ایریاز کے اندر آپ کو کشمیرہ ایک اوپر یا ڈیفرنٹ ایریاز جات کے اندر آپ کو جہاں پہ پر ایڈیٹس نیچے ہیں وہاں پہ آپ کو ہم ایڈوائز کر سکتے ہیں آپ کو پراپٹی لے کے دے سکتے ہیں تاکہ آپ مزید اپنا فائدہ حاصل کر سکے دوزار تیسٹ جو ہیں وہ پراپٹی کے لیے مشکل حال میں ہیں پرچیزنگ ٹائم ہے لیکن جو لوگ بیچ ان کو نقصان ہے اس لئے کہتا ہوں کہ آپ ہولنگ جن لوگوں نے پراپٹی لے ہوئی ہیں وہ آپ پراپٹی کو ہولڈ کریں جن لوگوں نے لینی ہے وہ پرچیز کر لیں اور جنہوں نے بیچنی ہے وہ ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ کم سے کم چھ ماہ سال ہولڈ کر لیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا بہت شکریہ آج کا میرا موضوع جو گفتگو ہے وہ یہی ہے تو اللہ پاکہ آپ کو اپنے حفظ بان میں رکھیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ ناظرین مطرم میں ہوں محمد رزوان عمیر آپ دیکھ رہے ہیں یوپ یوپ چینل پراپٹی لس پاکستان آج آپ دوستوں کی خدمت میں پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں وہ دو سباب جو ہماری ویڈیو کو باقاعدی سے دیکھتے ہیں ہمارے یوٹیوب کے ساتھ منسلک ہیں وابستہ ہیں اور ان کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ پاکہ آپ کے عمل میں آپ کے رزق میں آپ کے عمر میں مزید اضافہ عطا فرمائیں آپ ہمیشہ ہست رہے ہیں مسکرات رہے ہیں آج کا جو ہمارا عنوان گفتگو ہیں ملک پاکستان کے حالات کو سم نے رکھتے ہوئے جس مشکل حال میں اس پر ہمارا ملک پاکستان ہے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمارے ملک کے لئے آسانی اضافہ فرمائے ہمارے ملک کو معاشرے والے سے مزید مضبوط اضافہ فرمائے اور الحمدللہ یہ اس ملک کے اوپر جو حکمان مسلط ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت دے اگر وہ ہدایت نہیں ملتی تو اللہ پاک ہمیں کم سے کم اچھے سے اچھا حکمانت اضافہ فرمائے جو اس ملک کے لئے اس ملک کی عوام کے لئے بہتر اقدامات کر سکے تاکہ اس ملک کو مزید بہتر بنا جا سکے تو ناظرین ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں پروپٹی کے حوالے سے اگر بات کرے تو پروپٹی جو ہیں اس ٹیم جو دو ہزار تیس کا جو یہ سیزن لگ رہا ہے اس میں پروپٹی جو ہیں وہ مشکل حال میں ہیں اس کے علاوہ اگر آپ انڈسٹری کو دیکھیں تو ہماری انڈسٹری بلکو تباہ و برباد ہو چکی ہیں کیونکہ ڈالر جو ہیں اس کی ا قرآن دن با دن بڑھتی جا رہی ہیں کوڑ کی قیمت کو دیکھے تو بڑھتی جا رہی ہیں لوگ اس ٹیم پرشان حال کے اندر ہیں اور پرشانی کو در مقتلہ ہے وہ دوستو باپ جن کا گزر بزر گزر بزر جو مشکل حال میں ہوتا تھا ان کا مزید جو ہے دن با دن مشکل حال ہوتا جا رہا ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس ٹیم ہمیں کیا ضروری اقدامات کرنا ہے پروپٹی کے حوالے سے ایک اچھا ایڈوازر پروپٹی ایڈوازر ہونے کے حوال سے ایک حیثیت سے میں آپ کو گائر لیند دینا چاہوں گا اگر آپ دوستو آپ آپ کے پاس کیش پیمٹ پڑی ہوئی ہیں تو آپ اس کو مزید ڈی ویلیو نہ کریں آپ اس کی عباس کوئی اچھی پروپٹی لے لیں اس ٹیم جو موجودہ صورتحال ہے پرچیزنگ جو ٹائم ہے وہ بن چکا ہے چیزیں بہت نیچے آ چکی ہیں چیزیں بہت سسری بند مل رہی ہیں مارکیٹ میں اور آپ اپنی انیسمنٹ کو اپارٹمنٹ کی صورت میں پلاڑ کی صورت میں گھر کی صورت میں یا کمرشل کی صور آپ کی صورت میں اس کو سیف کر سکتے ہیں اگر یہی پیسہ اگر آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تو مزید یہ اور ڈی ویلیو ہوگا کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ آنے والے حالات کیسے ہوں گے لیکن اس بات کی حقیقت ہے کہ زمین جو ہوتی ہیں جو پروپٹی ہوتی ہیں وہ ماں کی صحتیت رہتی ہیں ماں کی مانند ہوتی ہیں اور ماں کبھی نقصان نہیں دیتی اس لیے دنیا میں جب بھی مشکل حال ہو گئے تو سب سے جو آپ لوگوں کو جو چیز بینیفٹ دیتی ہیں آپ کو آٹ پورٹ دیتی ہیں جو آپ کو سیفٹی دیتی ہیں جو آپ کو مطلب سیف رکھتی ہیں آپ کی انویسمنٹ کو آپ کے آنے والے فیچر کو وہ جو زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے جو آپ کے پاس پروپٹی کے لیٹیڈ کوئی ایسرڈ پڑا ہوا ہے وہ آپ کو فائدہ مند دے سکتے ہیں ملک پاکستان کے حالات بھی سیم یہی بن چکے ہیں چاہے آورسیز کلائنٹ ہیں چاہے پاکستانی ہمارے بھائی ہیں اور اسیز کے لیے تو بہت سارا فائدہ ہے کیونکہ ٹالر دن با دن بہنگا ہوتا جا ر ہے آپ لوگ پاکستان کا جو پیسے وہ چھوٹا تجار ہے تو آپ کی ابھی کی انویسمنٹ جو کی ہوئی انویسمنٹ ہے آپ کی جو انویسمنٹ ہے وہ زیادہ فائدہ مند حاصل ہو سکتی ہے مثال کے طور پر ڈالر جو ہیں وہ تین سو کے قریب تر جانے والا ہے ہڈائی سو کراس کا چکے ہیں تو آپ کو تو پاکستان ریٹ کے حساب سے پروپٹی ملے گی لیکن آپ کا روپیہ جو ڈالر ہے جو پیر پی میں جب کنمٹ ہو گا تو اس کی ویلی کو زیادہ بھار جائے گی اس سے آپ کو پروپٹی مزید سستی ہو چکی ہے اور مزید اوڈ بھی کم ملے گی ڈالر کال کو لیچے آجاتے تو آپ کی پیسے بلکل نیوالی ہو جائے گا اور یہ دن با دن یہ حالات ایک طرح جانے یہ بہتر ہونے ہی ہیں لیکن آپ لوگ کوئی ایسٹ بناتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں بہت بیلا فائدہ ہونے والا ہے آپ کو آپ شاپ کی صورت پہ پلوڈ کی صورت پہ گھر کی صورت پہ یا پھر اچھی پروپٹی کی صورت پہ کوئی زمین کا ٹکرا لے کر رہ لیں آپ نے جو آپ کے پاس پیسہ ہوا پڑا ہوئے ہیں اس کو صرف کر سکیں تو مزید تفصیلات کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اچھی اپشن دے سکے تو میری پاس بہت زیادہ اپشنز ہیں اسلامباد کے اندر روال پرنی کے اندر اسلامباد انٹرنیشنل رپورٹ کی سرونک اندر موٹر وے کے اوپر ایم ون اور ایم ٹو کے اوپر نیشنل ہائی وے فائیو کے اوپر بری اٹھ اون ٹی اچھ ایک اندر سیڈیا سیکٹر وان زون فائیو زون وان جیترمی سیکٹرز ہیں جو وان ٹو ٹو ٹی فور جو زون ہے اس کے اندر تمام تار ایریاز کے اندر آپ کو کشمیر ہائی کے اوپر یا ڈیفرنٹ ایریاز جات کے اندر آپ کو جہاں پر پرپٹی کا ٹرنٹ اچھے چال رہا ہے یہاں پر ریٹس نیچے ہیں وہاں پر آپ کو ہم ایڈوائز کر سکتے ہیں آپ کو پرپٹی لے کے دے سکتے ہیں تاکہ آپ مزید اپنا فائدہ حاصل کر سکے دو ہزار تیسٹ جو ہیں وہ پرپٹی کے لیے مشکل حال میں ہیں پرچیزنگ ٹائم ہے لیکن جو لوگ بیچیں گے ان کو نقصان ہے اس لیے کہتا ہوں کہ آپ ہولڈنگ جن لوگوں نے پرپٹی لے ہوئی ہیں وہ آپ پرپٹی کو ہولڈ کریں جن لوگوں نے لینی ہے وہ پرچیز کر لیں اور جنہوں نے بیچنی ہے وہ ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ کم سے کم چھ ماہ سال ہولڈ کر لیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا بہت شکریہ آج کا میرا موضوع جو کوئی ہے وہ یہی ہے تو اللہ پاکہ آپ کو اپنے حفظ مان میں رکھیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ